ایک تھے عبرار تھے بہت زیادہ محنت اور کوشش کے بعد عبادت کے مقصود درجے تک پہنچ گئے تھے اللہ فرماتے ہیں وہ تو نعمتوں اور نعاز میں ہوں گے ان کا تذکرہ آیا بہت سے تذکریں ان سے پڑھے پھر ان کے دل میں آیا عائزی کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ بھی میرا تذکرہ نہیں ہے میں اتنا اونچا بھی تو نہیں ہوں اتنا گراؤں بھی نہیں ہوں جتنا اس سے پہلے پڑھ چکے تھے اتنا اونچا بھی نہیں ہوں پریشان ہو گئے کہنے لگے کہ میرا تذکرہ کہاں ہے کتاب اللہ میں پھر کہتے ایک جگہ پر آگے اللہ اکبر وہ اللہ کے نیک بندے تھے عائزی تھی طبیعت میں اس لئے ان کو یہ خیال آیا انہوں نے ایک جگہ پہنچ کر دیکھا قرآن پاک میں اللہ جلل شانو فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یع عبادی الذین اسرفو علی انفسہم لا چقنتو من رحمت اللہ اے وہ بندوں جنہوں نے اپنی ذات پر بڑے ظلم کیے ہیں ایک جگہ یہ ہے ایک جگہ یہ فرمایا کہ جنہوں نے ایسی زندگی لائی ہے کبھی تو وہ اچھا کام کر لیتے تھے مفتی صاحب بات فرما رہے تھے بعض بچیاں ہماری ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہے کہ مفتی صاحب کی بات اور مفتی صاحب کی گفتگو کا ہرگز مخاطب نہیں بن سکتی ہے اور الحمدللہ ہمارا تو یہ گمان ہے کہ اکثریت ایسی ہے بلکہ ساری بہنیں بچیاں ایسی ہی ہیں لیکن مفتی صاحب میں ایک مشفق باپ کی طرح اپنی بچیوں کو وہ باتیں بیان کی ہیں مفتی صاحب نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ وقت نہیں ہے کیا پتہ ملاقات اگلی ہو نہ ہو اس وقت ہمارے نعزیزوں نے انتظام کیا ہے وہ باتیں کہہ دینی چاہیے جو خطرے کے طور پر ہمارے سروں پر منڈا رہی ہے تو احنف ابن قیس نے اپنے لئے یہی راستہ پسند کیا اللہ فرماتے ہیں اے وہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں بڑے دن لگائے ہیں اپنی پرواز کو کمزور کر دیا یہ بچیاں بیٹھی ہیں ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں قابل احترام خواتین یہ جو پڑھانے والی معلمات ہیں سب اس لائق ہے کہ قرآن پاک کے اس حصے کو ان کے سامنے سمجھا دیا جاتا قرآن نے ہم کو پروفیسر بنایا ہے اس امت کی حصیت سائری انسانیت کے درمیان میں پروفیسر کی ہے پروفیسر کی اسطلاح آپ کے ادارے میں پیش کرنا اور سمجھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے جب آپ باٹنی کی پروفیسر بن کے آئے ہیں آپ اپنے کلاس میں گئی باٹنی کی جو بہت اہم ترین کتاب آپ کے سپرد ہے لیکن جس وقت کتاب ہاتھ میں لی گئی اور جس وقت لیکچر شروع ہونے لگا وہ گھبرا رہی ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے میں نے کتاب ٹھیک سے پکڑی بھی صحیح سے ہاتھ میں یا نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الٹی کتاب کسی نے پکڑ لی تو بچے اور بچیاں ہس پڑیں گی اور مزاک وڑائیں گے کہ یہ صاحب اور یہ صاحبہ ہمیں لیکچر دینی آئی ہیں اس کو تو یہ بھی نعوذ باللہ صحیح آنے کہ اس نے کتاب صحیح سے پکڑ بھی نہیں لی ہے ایک لفظ دو لفظ بھی نہیں پڑھے اس کی پروننسیشن بھی پکڑی گئی اس کو پڑھنا بھی نہیں آیا ہماری حیثیت اس وقت اللہ کے کتاب کے ساتھ ایسی ہی ہو گئی ہے قرآن کریم نے ہم کو کہہ دیا تھا کنتم خیر امہ اخرجت للناس اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم فضول امت نہیں ہو تم امتوں میں اضافہ کرنے کے لئے ہرگز نہیں آئی ہو تمہاری حیثیت ساری انسانیت کے درمیان میں معلم کی ہے پروفیسر کی ہے تمہارے ہاتھ میں یہ کتاب تم کو ایک کام کرنا ہے کیا آمیرون بالمعروف ساری انسانت کو یہ درز دینا ہے کہ معروف کسی کہتے ہیں اچھائی کا صحیح تعرف کیا ہے اچھا معاشرہ کیسا ہوتا ہے اچھا بچوں کا سکول کیسا ہوتا ہے اچھے ادارے مسلمان کیسے چلاتے ہیں آمیرون بالمعروف وَنَّاہُونَ عَنِ الْمُنْكَر اس وقت جس گندگی میں جس گلازت میں یورپ اور امریکہ جیسے بزائر ترقی آفتہ ملک اور ترقی پذیر ملک پڑے ہوئے ہیں ان گندگیوں سے ان کو نکالنے کے لئے اپنے اداروں سے پیغام دینا یہ کام ہے ہمارا اور یہ ہماری حیثیت ہے قرآن پاک میں ہمیں جب اللہ کا یہ کرام اس طرح خطاب کرے اس پہ تیرا تذکرہ ہے اکل سے کام نہیں لیا ہمیں اپنا تذکرہ ان عارفین میں تلاش کرنا چاہئے اور ان نیک بندوں میں تلاش کرنا چاہئے جن پر اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے اللہ جلل شانو آپ حضرات کے بیٹھنے کو آپ بچیوں کے سکون سے بیٹھنے کو آپ کی تربیت کا آپ کی ہدایت کا بہترین ذریعہ بنائیں بہت منزل اونچی ہے ہماری پرواز ہماری بہت بلند ہے حضرت مفتی صاحب کی ساری گفتگوہ کا خلاصہ یہ تھا ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے ہیں فرمایا حسن اسلام المرء ترکہو ما لا یعنی مفتی صاحب اپنی ان بچیوں کو ایسی دیکھنا چاہتے ایک ایمان والی بچی کی اسلام کی سب سے بڑی پہچان کیا ہو سکتی ہے ایک بچی گھر سے آئی سکول سے گئی گھر گھر سے اس کو مجبورا نکلنا پڑا ٹوریسن سنٹر جانا پڑا جو بھی اس کے نشب و فراز و زندگی کے اتار و چڑاؤ ہے اس کے بارے میں مفتی صاحب نے اس حدیث پاک کو سمیڑ دیا اس کے مضمون کو بیان کیا ایک مسلمان بچی کی پہچان کی علامت یہ ہے ہر وہ چیز وہ چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی مطلب نہ ہو اللہ کرے کہ ہماری بچیاں ایسی ہی ہو اور وہ بچیاں جو ہماری تاریخ میں گزر چکی ہیں وہ بچے نوجوان جو ہماری تاریخ میں گزارے ہیں ایک نوجوان کا تذکرہ آتا ہے ہمارے درمیان میں حضرت مفتی عبد الرشید صاحب تشریف فرما ہے انہی کی نصیت ہوگی میں درمیان میں حائل ہو رہا ہوں ایک نوجوان کا تذکرہ آتا ہے انہوں نے ایک بہت بڑے ملک کو فتح کیا ہے آپ تاریخ پڑھو گی آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گی ایک اداکہ تھا سندھ جس کا بہت بڑا دائرہ تھا اس سندھ کو فتح کرنے کے لئے ایک اللہ کی نیک بندے کا انتخاب ہوا اس کا نام ہے محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ وہ محمد ابن قاسم سترہ سال کی جوانی کو لے کر سندھ کو فتح کر چکا ہے اور دنیا سے جب چلے گئے تو ان کی عمر اکیس سال سے زیادہ نہیں تھی ہم جائیں گے انچالا حشر کے میدان میں ہمیں ملاقات ہوگی اپنے پشلوں سے اپنے اگلوں سے وہ ملاقات جس وقت ہوگی وہ منظر کیسا ہوگا جس وقت اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہوگی سترہ سالہ نوجوان بچہ جس کی لمبی لمبی بال تھے جس کی لمبے لمبے بال تھے کیری کیری آنکھیں تھی اور لمبی لمبی داڑی تھی اور نوجوان اور حسین و جمال سر جگائے ہوئے سندھ کو فتح کر چکا ہے اور کہتے ہیں سندھ کی تاریخ میں وہ دن ہمیشہ یاد رہے گا بھوڑے بھوڑیاں عورتیں بچے مرد لوگ سب بہر آئے اور ڈر رہے تھے کہ اب عرب ہو جائی ہے ہمارے سر کلم کر لیے جائیں گے ہماری جانیں ختم کر دی جائیں گی فاتح سندھ کیسا ہوگا چھپکے سے لوگوں نے کناروں سے دیکھنا شروع کیا کھڑکیوں کی اوٹ میں دیکھنا شروع کر دیا لیکن جس وقت لوگوں کی نگاہ پڑی ایک نوجوان حسین و جمیل اپنے کو سنت و شریعت سے سجایا ہوا اپنے سر کو جھکاتا ہوا اللہ کی تعریف کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اے اللہ جس طرح تیرے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا اے اللہ آپ نے تنہ تنہا یہ کام کیا ہے ہم کو آپ نے ذریعہ بنا کر ہمیں سعادت بخشی ہے ہم نے کچھ نہیں کیا محمد ابن قاسم سترہ سال یعنی ہماری تہذیب کے اعتبال سے گیاروی کلاس کا بچہ ٹین پڑھ کے کوئی بچہ جو سترہ سال سولہ سال کا ہوتا ہے ایسی وہ جوانیاں بھی سامنے آئے گی ہشرے کے میدان میں میری بچیوں میری قابل احترام بہنوں اپنے میار کو بڑھانا ہے میں پھر معذرت کے ساتھ ارز کرتا ہوں حضرت مفتی صاحب کی ہرگز نعوذ بلہ یہ نظر نہیں ہے کہ جیسے یہ باتیں کہی گئی ہماری یہ بچیاں اس کی مخاطب حفظ ماں تقدم احتیاط کے طور پر ہمیں گمان ہیں انشاءاللہ ہماری ہر بچی ہماری ہر مہن انشاءاللہ اپنے کردار کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کی فکر میں ہیں اس کیلئے حضرت مفتی عبد الرشید صاحب دامت فیوزم تشریف فرما ہے ان سے بھی گزارش کی گئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے چند پندوں نصائع رکھیں اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہمارے لئے مجلس راحت کا اور ہدایت کا سبب بنے گی حضرت مفتی صاحب کی بات سے پہلے میں چاہوں گا مجلس کو نورانی کرنے کے لئے اور پروفیز کرنے کے لئے پھر سے کچھ مناجات کا سلسلہ ہو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور اللہ سے باتوں کا سلسلہ ہو اس کے لئے دعوت دی جاتی ہے مناجات کے لئے ہمارے عزیز تشریف لائے انشاءاللہ مناجات کے بعد حضرت مفتی صاحب کا دوسرا بیان ہوگا اسی کے ساتھ مجلس مکمل ہوگی پوری امید ہے آپ سکون و اتمنان سے بیٹھی رہو گی اللہ ہم سب کو عمل والا بنائے شزاکم اللہ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں گناہگار ہوں میں سیاہکار ہوں میں خداکار ہوں میں سزاوار ہوں میں گناہگار ہوں میں سیاہکار ہوں میں خداکار ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و سنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ ہے میرے اللہ اللہ مجھے گناہگار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ خنقول ہے توبہ ہے میرے اللہ میری توبہ ہے توبہ ہے میرے اللہ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد سمندان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه ہواها وتمنى على اللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن وعلا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم چونکہ حضرت مفتی صاحب دامت برکات ہم کا تفصیلی بیان آ چکا ہے اور ہماری حضرت مولانا عدنان صاحب بھی مختصر نصیحت فرما چکے ہیں اس لئے زیادہ طویل گفتگو کا موقع ہے اور ظاہر ضرورت اس لئے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی دو آیتیں میں نے تلاوت کی تین آیتیں اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا ہے انہی آیات کی روشنی میں اور اسی آپ کے مبارک ارشاد کی روشنی میں جو کچھ اللہ تعالیٰ جن میں ڈالیں گے میں گزارش کروں گا اور ہم سب نیت کریں گے کہ انشاءاللہ جو کچھ صحیح بات کہیں جائے گی اس پر عمل کریں گے چاہتا تو ہر بندہ اور چاہتی ہر بندی ہے کہ ہم نے ایک بن جائیں کوئی دنیا میں شاید ایسا ہو جو یہ چاہتا ہو کہ میں برا بن کر زندگی گزاروں کوئی ایسا نہیں چاہتا ہے سب چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بن کر زندگی گزاریں ہماری دنیا بھی ٹھیک بنے اور ہماری آخرت بھی ٹھیک بنے لیکن اکثر و بیشتر یہ معاملہ صرف تمنا تک رہتا ہے کہ ایک آدمی کے تمنا ہوتی ہے ایک بچے کے ایک بچی کے تمنا ہوتی ہے کہ میں نیک بنوں میری دنیا بھی ٹھیک بنے اور میری آخرت بھی لیکن یاد رکھیں محض تمناوں سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا خلاصہ تو یہ ہے جو آدمی کچھ کیے بغیر اچھا بننے کی تمنا رکھے یہ اسی بے وقوفی ہے یعنی کرتا تو کچھ ہے ہی نہیں اور تمنا رکھتا ہے اچھا بننے کی پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد میں جو میں نے بھی پڑھا اس کے اندر اس کو بے وقوف قرار دیا گیا اس نیے تمنا کے بجائے ایک بندے کو اور ایک بندی کو سب سے پہلے پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو مجھے انشاءاللہ ایسا بننا ہے کہ میری دنیا بھی ٹھیک بن جائے اور میری آخرت بھی ٹھیک بن جائے سب سے پہلے ارادہ میں امید رکھتا ہوں میرے سامنے جتنی بھی بچیاں ہیں اور جتنی بھی بہن ہیں سب ارادہ کریں گے یہ نہیں بلکہ بس ارادہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد ہم اس طرح سے زندگی گزاریں گے کہ ہماری دنیا بھی ٹھیک بنے اور ہماری آخرت بھی اس لئے قرآن مقدس نے ان قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے دو سوچوں کو بیان کیا ہے ایک سوچ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو ہماری دنیا بن جائے ہماری دنیا بھی زندگی مزیدار گزر جائے اور ایک سوچ یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی ٹھیک بنے اور ہماری آخرت بھی ٹھیک بنے ایمان والوں کے سوچ یہ ہوتی ہے ہماری دنیا بھی ٹھیک بنی ہے ہماری آخرت بھی اس لئے قرآن نے ان دونوں سوچوں کے ایک جگہ بیان کیا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَوْ فِي الْآخِرِ بِنْخَلَاقِ کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ بھئی اللہ ہمیں جو کوئی جینہ ہو دنیا میں دے اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کچھ نہیں چونکہ ان کی سوچ یہ ہے کہ کچھ بھی ہماری دنیا بن جاوے اور ایک سوچ یہ کہ نہیں ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی اس لئے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بہتری آتا فرما اور ہمیں آخرت میں بہتری آتا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا اللہ فرماتے اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُوا انہیں جو کچھ محنت کی وہ رائے گاہ نہیں ہوگی وہ ضائع نہیں ہوگی ان کی کوششوں کے قدر کی جائے گی تو ہم ارادہ کریں گے اب ارادے کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے عمل کا بندہ عملی قدم اٹھائے ابھی میں نے کہا چاہتا تو ہر کوئی کہ ہم اچھے بنیں ہماری دنیا بھی ٹھیک بنیں ہماری آخرت بھی ٹھیک بنیں لیکن صرف تمنا میں نے بھی گزارش کی کہ کچھ کے بغیر تمنا رکھنا ہے بے وقوفی ہے اس لئے ہم بے وقوف نہ بنیں بلکہ سب سے پہلے یہ ارادہ کریں اور پختہ ارادہ کریں کچھ بھی ہو ہم اس طرح سے زندگی گزاریں گے ہماری دنیا بھی اچھی بنیں اور ہماری آخرت بھی اب اس کے لئے کرنا کیا ہے قرآن پاک نے دو چیزیں اس آیت کے ان تین آیات کے اندر رشاد فرمائی سب سے پہلے یہ کہ ایک بندہ اور ایک بندی کی زندگی کے اندر ایک سوچ ہو اور اس سوچ کے ساتھ وہ اس دنیا میں جئے وہ سوچ کیا ہے کہ ہر بندہ اور ہر بندی اس سوچ کے ساتھ جئے ایک وقت احسان آنے والا ہے اور یقین آنے والا ہے ہماری ایمان کا اہم ترین حصہ ہے ایک وقت احسان آنے والا ہے ہم سب کو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے ہونا ہے نا انشاءاللہ ہے نا ہمارا ایمان ہے ہم سب کو کھڑا ہونا ہے لیکن یاد رکھیں قرآن پاک نے دوسری آیات کے اندر کھڑے ہونے والوں کی دو جماعتیں بیان کی ایک وہ اللہ کے بندے اور ایک ایسے اللہ کی بندیاں اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بچائیں نہ بنائیں اللہ تعالی ان جیسا بننے سے اللہ تعالی ہماری حفاظ فرمائیں جو اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر کھڑے ہوں گے قرآن نے صاحب فرمایا انہو مئیات ربہ مجرمہ جو کوئی رب کی بارگاہ میں مجرم بن کر کھڑا ہوگا اس کا انجام کہا ہے فرمایا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ کوئی شبہ نہیں بلکہ بالیقین اس کی لئے جہنم ہے ایک تو اس طرح کھڑے ہونے والے اللہ تعالی ہمیں ایسے میں نہ بنائے اور دوسرے کونے وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلُ الصَّالِحَاتِ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایمان کے ساتھ اور عامال صالحہ کے زخیرے کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں مخصر الفاظ میں فَأُلَائِكَ لَهُمُ الدَّرَاجَاتُ لُهُلَا ان کے لئے جنت کے بلند درجات ہیں جنت کیا ہے اس کو تو بیان زندگی بار آدمی بیان کرتا رہے نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں کے اندر جنت کا خلاصہ بیان کیا کیا فرمایا جنت کے لئے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنْفُسُكُمْ جو تمہارا جی چاہے گا وہ سب کا سب ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا وہ سب کا سب ملے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ اور جو تم مطالبہ کروگے تمہارا ہر مطالبہ پورا کیا جائے گا مختصر الفاظ میں تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی اور تمہارا ہر مطالبہ پورا کیا جائے گا تو سب سے پہلی چیز کیا اس احساس کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ یہ کہ ایک وقت عیسانہ آنے والا ہے ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اپنی جوانی کا حساب دینا ہے اپنی کمائی کا حساب دینا ہے اپنے خرش کا حساب دینا ہے اور جو ہے اپنے علم کا حساب دینا ہے یہ سوچنے کی بات ایک ہوتا ہے کسی چیز کا کرنا اور ایک ہے ایک سوچ کو اپنی زندگی میں جگہ دینا یہ سوچ جو ہے اس کو اپنی زندگی کے ہر ہر شعبے میں جگہ دینا ہے جب کوئی بندہ اس سوچ کو اپنی زندگی کے اندر اور زندگی کے ہر ہر شعبے کے اندر جگہ دیتا ہے تو اس کے لئے دنیا میں اس طریقے سے زندگی کے گزارنا جس طرح اللہ چاہتے ہیں جس طرح امام الانبیاء حضرت محمد عاربی صل اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اور جس طرح سے زندگی گزار کر بندے اور بندی کے دنیا بھی بہتر بنتی ہیں آخرت بھی بہتر بنتے ہیں وہ اس کے لئے آسان ہو جاتے ہیں اس لئے سب سے پہلے ہم کی سوچ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے انشاءاللہ اور دوسری بات اور میری اصل بات کا جو مدار ہے وہ اسی پر ہے اس بات کو ذرا توجہ سے سنیں ہمارا سب سے بڑا دشمن جس کو ہم میں سے شاید کوئی دشمن سمجھتا ہو وہ ہمارا نفس اللہ تعالی نے عبدی کامیابی عبدی کامیابی کا مدار ہی اس نفس دشمن کی مخالفت پر رکھا دنیا میں کوئی بھی ایسا دشمن نہیں کہ جو ہمیشہ دشمن رہے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے دوست اور دشمن کے پہچاننے میں غلط یہ ہو جاتی ہے جو اس کے لئے دشمن ہے اس کو دوست سمجھ رہا ہے ہماری حضرت مختی صاحب دامت برکاتم نے صاف واضح الفاظ میں کچھ گزارشات اپنی بہنوں اپنے اور ہماری بچیوں کے سامنے رکھ دی ہیں یہ جو آج کل کی اکثر دوستیں ہوتی ہیں انسان سمجھتا تو ان کو دوستی لیکن در حق یہ دشمنی ہے اور یاد رکھیں دوستی کا معاملہ بڑا نازک ہے قرآن نے اس بارے میں بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ بازے دوست آئی سے ہوں گے بازے دوست آئی سے ہوں گے ہر آدمی اپنے بارے میں اور اپنی دوستی کے بارے میں اپنے تعلقات کے بارے میں اپنا محاسبہ کرے کہ بازے دوست آئی سے ہوں گے کہ ان کی دوستی کا انجام کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر انسان اپنے دانپوں سے اپنا گوشت نوچے گا اپنے ہاتھ کٹے گا قرآن نے فرمایا ظالم اپنے دھانتوں سے اپنے ہاتھ کاتے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَلْتُ مَحَ الرَّسُودِ سَبِيلًا اور تمنا کرے گا کاش کہ میں نے دنیا کے اندر پیغمبر کا راستہ اپنایا ہوتا یا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ہائی افسوس کاش کہ میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کیوں؟ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الزِّكْرِ اس کی اس بدترین دوستی اور اس کے اس بدترین تعلقات کا کیا انجام ہوا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الزِّكْرِ اس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا جب انسان کسی طرح کی غلط دوستی میں فنس جاتا ہے میری مراد یہاں عام ہے ایک جوان بچہ آوارہ بچوں کے ساتھ گومنا شفرنا شروع کر دے تو اس کے اندر آواری آئی برانہ مانے کوئی ہماری آئیسی بچی ہماری آئیسی بیٹی ہماری بہن جو اس طرح کی بچیوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا جن بچیوں کا کردار ٹھیک نہیں اس کے اثرات آ جائیں گے مشہور ہے کہ کھربوجے کو دیکھ کر کھربودہ رنگ پکڑتا ہے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المر والا دین خلیل آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے فَلْ يَنظُرْ مَئِ خَالِلْ اسی لیے کسی کو دوست بنانے سے پہلے اور کسی کو ایک ساتھ تعلقات قائم کرنے سے پہلے میں بچے اور بچی والے تعلقات کو اس وقت بیان نہیں کر رہی بلکہ بچیاں کیسے بچیوں کے ساتھ اپنا رہنسین رکھیں کیسے بچیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں اور بچے کیسے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں اس سلسلے میں بھی بعض مرتبہ لڑکے اور لڑکے کے تعلقات کو ہم سمجھتے ہیں لیکن جو بچیوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں بچوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں اس کو بعض مرتبہ بورا نہیں سمجھا جاتا حالہ ہے کہ بعض مرتبہ اس کا بڑا ہی بدترین انجام ہوتا ہے امام الانبیاء محمد یاربی علیہ السلام نے رشاد فرمایا المر والا دین خلیل آدمی اپنے دوستے قیطے پر ہوتا ہے فَلْ يَنظُرُ مَيُّ خَالِلِ اس لیے چاہیے کہ کسی کو دوست بنانے سے پہلے دیکھ لے کیسے کو دوست بنا رہا ہے دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں بہت سارے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہمارا ہمدرد ہے لیکن ہماری نفس کی مخالفت ہو رہی ہے اس لیے ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور بہت مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کسی ہمدرد کو اپنی کیا کہیں کوئی استانی ہو کوئی معلمہ ہو اپنے والدین ہوں وہ ہمارے سے ہمدردی والا معاملہ کرتے ہیں اور ہم اس ہمدردی کے نتیجے میں ان کو بعض مرتبہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ تو بعض مرتبہ دنیا کے اندر دوست ہو دشمن کے سمجھنے میں بھی آدمی غلط کی کر جاتا ہے پھر اگر دنیا میں کوئی دوست بنا ضروری نے ہمیشہ دوست رہے اور کوئی دشمن بنا ہمیشہ نہیں ضروری نے ہمیشہ دشمن رہے لیکن یہ جو ہمارا نفس ہے اس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کا مدار ہی اس نفس دشمن کی مخالفت رکھا اس لیے ہماری بچیاں اگر اس مئی میں بیشت کر بس ایک تہیہ کر کے اٹھتی ہیں ایک ارادہ کر کے اٹھتی ہیں اور اللہ سے احد کر کے اٹھتی ہیں کہ کچھ بھی ہو ہم کسی کی بھی بات مانیں لیکن ہم وعدہ کر کے اٹھتی ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے نفس کی کسی ایسی دیمانڈ کو کسی ایسے مطالبے کو ہرگز ہرگز قبول نہیں کریں گی جس کی وجہ سے ہمارا مستقبل خطرے میں پڑ جائے یاد رکھیں ہمارے مستقبل کے ایک چھوٹی سی منزل یہ ہے جس کو ہم آپ سمجھتے ہیں لیکن ہمارا عبدی مستقبل وہ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوگا اس لئے امام الانبیاء حضرت محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں نے ایک مبارک حدیث اور مختصر ارشاد میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کو توجہ سے سنیں اور اس حدیث کے آئینے میں میں اور آپ سب اپنے آپ کو پرکھیں جانچیں اس حدیث میں پیغمبر علیہ وسلم نے ایک سمجھدار اور دانہ کی تعریف کی اور ایک بے وقوف اور ایک نادہ کا معاملہ بیان کیا ہر بچی اور ہر ایک اس حدیث کے آئینے میں اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم بے وقوف ہیں یا ہم دانہ ہیں ہم سمجھدار ہیں یا خدا نخواستہ نادہ ہیں امام الانبیاء حضرت محمد عاربی علیہ وسلم نے مختصر الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا توجہ سے سنیں کیا فرمایا دو چیزیں سمجھداری کے لئے سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں ایک مثال سمجھا کر گاڑیاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی ان گاڑیوں کے اندر بے شمار پرزے ہوتے ہیں وہ پرزے گاڑی منانے والے اس نے اس انداز سے فٹ کے ہوئے ہوتے ہیں جب گاڑی چلانے والا ڈریور اپنی سیٹ پر گاڑی چلانے کے لئے بیٹھتا ہے تو اس کو گاڑی کے ہر پرزے کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ فٹ ہی ایسا کیوا ہوتا ہے کہ گاڑی چلانے والے چند پرزوں پر اگر اس نے کنٹرول کر لیا تو ساری گاڑی اس کے کنٹرول میں آ گئی اور گاڑی چلانے والا گاڑی اور گاڑی کے اندر دیگر سوار اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے لیکن اگر یہ چند پرزے اور ان پرزوں میں سے کوئی ایک پرزہ اس ڈریور کے کنٹرول سے باہر نکل گیا خود ڈریور کو خطرہ گاڑی کو خطرہ اور گاڑی کے اندر جتنے سوار وہ سب خطرے میں پڑ جائیں گے اور ان کی منزل تک پہنچنے کے امید خاتم ہو جائے گے اللہ پاک نے ہمارے اندر ہمارا جسم ہماری جو باڑی بنائیں اس کے اندر بے شمار پرزے بنائیں ابھی ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتوں فرما رہے تھے ان پرزوں میں سے کسی پرنے کی کوئی قیمت دنیا میں لگائی ہی نہیں جا سکتی لیکن اللہ تعالی نے ان پرزوں کو ایسے فٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہر پرزہ اپنا کام خود بخود کر رہا ہے گردے اپنا کام کر رہے ہیں آتیں اپنا کام کر رہی ہیں جگر اپنا کام کر رہا ہے اسی طرح دوسرے پرزے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی نے ہمارے کنٹرول میں چند پرزے دیئے میں اس میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں الکیس و مندانہ نفس سمجھ دار وہ جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے چند پرزے دیئے ہیں ایک آنکھ کا پرزہ ہے اسی لئے اس آنکھ کے پرزے میں میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں اللہ تعالی نے جب نماز کا حکم دیا روزے کا حکم دیا زکاة کا حکم دیا اور دوسرے آکام دیئے اللہ تعالی نے وہاں جو الفاظ استعمال کیے جو سیگہ استعمال کیا گرامر کے ائر بار سے جب ہم دیکھتے ہیں وہ جملہ اور وہ حکم مردوں کے لئے ہیں اقیم السلا جب گرامر کے ائر بار سے ہم دیکھیں گے یہ اقیم السلا اس کا لفظ یہ ترجم ہم کریں گے اے مردو نماز قائم کرو آتو الزکا زکاة دو بظاہر الفاظ مردوں کے ہیں کتبہ علیکم السیام روزہ تم پر لازم قرار دیا گیا بظاہر مردوں کے لئے لیکن عورت ہیں اور خواتین خود موقع اس میں شامل لیکن جب ان آنکھ کے اس نازک اور قیمتی پرزے کے استعمال کا معاملہ آیا اللہ تعالی نے مردوں کو الگ حکم دیا اور خواتین کو الگ حکم دیا قلن المومینین اغدو من ابسارہم ویحفظو فروجہم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو کہہ دیجئے اپنی نگاہ جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور مومن خواتین سے کہہ دیجئے اپنی آنکھیں جھکائیں وغیرہ اسی طرح آنکھ کا پرزہ ہے کان کے پرزے ہیں ہاتھ کا پرزہ ہے اور زبان کا پرزہ ہے پیروں کا پرزہ ہے یہ چند پرزے ایسے ہیں اگر کسی بندے اور کسی بندی کے کنٹرول میں آگئے گویا ہے کہ اس نے جو ہے اپنی کامیابی کا قدم ایک دو ہی قدم تھے ایک اس نے طریقہ لیا تو الکیس مندانہ نفسہ سمجدار وہ ہے جو اپنے نفس کو کیا کرے کنٹرول میں اور دوسری چیز جو امام الانبیاء حضرت محمد یاربی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمایا الکیس مندانہ نفسہ وعملنی ماباد الموت کہ ماباد الموت کی جو عبدی زندگی ہے جو ہمارا عبدی مستقبل ہے اس عبدی مستقبل کو سمارنے میں لگ گیا یہ تو ہے سمجدار نفس کو کنٹرول میں رکھے اور اپنے عبدی مستقبل کو سمارنے میں لگ گیا اس کے برکز بے وقوف کون ہے سمجداری کا مدار بھی نفس کی کنٹرول میں رکھنے پر ہے اور بے وقوفی اور نادانی کا جو مدار امام الانبیاء حضرت محمد یاربی علیہ السلام نے رکھا وہ اس نفس کی آزادی پر فرمایا والعاجز بے وقوف نادان ناسمجھ کون ہے فرمایا من اتبع نفسہو ہواہا جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے بجائے اپنے نفس کی لگام اور اس کی مہار کو آزاد چھوڑ دے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے بجائے نفس کو آزاد چھوڑنے کے بعد کیا کیا اتبع نفسہو ہواہا اپنے نفس کے خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتے رہے ہیں باوجود وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رکھی یہ میں نے عرض کی تھی کہ بندہ کچھ کرنا نہیں چاہے اور تمنا رکھی کہ میں اچھا بن جاؤں یہاں چونکہ یہ پرچہ دیا گیا یہاں صرف بچیاں ہی نہیں بلکہ بچیوں کی والدائیں اور دیگر بہنیں وغیرہ بھی ہوں گی اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد عیرمی علیہ السلام کی ایک حدیث اس سلسلے میں بڑھ کر تھوڑی سی اور بات گزارش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم رائین وکلکم مسئول مہنگ رائیتی تم میں سارے ایک رائی ہے نگے باں ہیں ذمہ دار ہے اور ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسئول ہے جواب دے ہے میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں ایک اردو کی مسئل پیش کر کے وہ اردو کی مسئل کیا ہے میں اپنی بچیوں سے گزارش کروں گا تھوڑی زیر خاموشی سے وہ اردو کی مسئل کیا ہے کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے کہ آدمی اگر کچھ حاصل کرنا چاہے تو کچھ حاصل کرنے کے لئے پہلے سے کچھ لگانا پڑتا ہے لیکن کوئی بھی بندہ اور کوئی بھی بندی جس کے پاس کوئی چیز لگانی کی ہو وہ لگانے سے پہلے دس بار پہلے سوچتا ہے یہ جو چیز یہ جو سرمایہ میرے پاس موجود ہے میں اس کو گویا کہ خطرے میں ڈال رہا ہوں میں اس کو لگا رہا ہوں لگانے کے بعد ادھر سے مجھے ملے گا کیا دس بار سوچتا ہے لیکن اگر کچھ مرحلے پر ہم اس سلسلے میں ہم سے چھوک ہو جاتی ہے وہ سرمایہ جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ ہماری زندگی کا سرمایہ اس زندگی کے سرمایے کو بندہ لگا رہا ہے بندی لگا رہی ہے لیکن اس سرمایے کو کھو کر ادھر سے پایا کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بہت کم توجہ دی جاتی ہے میں ایک بات یہاں ضرور عرض کروں گا اور وہی عرض کرتا رہت ہوں اکثر جگہ یہ اکثر ہماری بچی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں یہ تو ماشاءاللہ باشور بچیاں ہیں سمجھدار بچیاں ہیں اپنے نفع و نقصان کو پہچھانے والی بچیاں ہیں یہ اپنی ذات کے عربات سے تو مکلف ہیں لیکن جب بچی اور بچے بلکل ابتدائی مرحلے میں ہوتے ہیں تین سال کے عمر چار سال کے عمر اس وقت بچہ اور بچی اپنے مستقبل کو سمجھ کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں لیکن جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بچی چھوٹی ہوتی ہے وہ مستقبل کو سمجھتے ہیں نہیں جب وہ مستقبل کو سمجھتے ہیں نہیں تو وہ اپنی زندگی کو کھو کر جا پائیں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ خود نہیں رہ سکتے ہیں اتیار ان کے ماں باپ کو ہوتا ہے میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں اور اکثر مردمیں گزارش کرنے کی نوبت آتی ہے اس وقت ہماری بچیاں ہماری بہنیں ہیں اور خواتین یہاں موجود ہیں اس لیے اس وقت یہ بات عرض کرتا ہوں اکثر ماں باپ اکثر گھر کے بڑے اپنے بچوں اور بچوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں زندگی کے سرماعے کے بارے میں دو فیصلے ہوتے ہیں سب سے پہلے جب بچہ تین سال کا ہو گیا بچی تین سال کے ہو گئی ماں باپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی بچی کی پچی سے لے کر تیس سالہ زندگی کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو ایک بہترین ڈاکٹر کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچے کو ایک بہترین انجینر بنانے کی صورت انجینر کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کرنے کے بعد ارادہ کرنے کے بعد فوراں عملی قدم اٹھایا اور عملی قدم کس اس حد تک اٹھایا جاتا ہے آج اگر کسی تین سالہ بچے کا ایڈمیشن ہو گیا کسی تین سالہ بچے کا ایڈمیشن ہو گیا رات کو ایڈمیشن ہو گیا صبح ان کو اسکول جانا ہے ماں باپ اور گھر کے بڑوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے ایک پختہ ارادہ کیا ہوتا ہوتا ہے اس ارادے کے عملی شکل فوراں دوسرے دن سامنے دکھائی دیتی ہے کہ وہ بچہ جو ابھی تین سال کا تھا جو کل تک نو بجے اٹھنے کا عادی تھا آٹھ بجے اٹھنے کا عادی تھا اچانک آج کیونکہ اس کو پہلی مرتبہ اسکول جانا ہے فوراں اس کی زندگی کے اندر ایک عجیب و غریب انقلاب آ گیا جو بضائے اس معصوم سے بچے کے لیے ناقابل برداشت تھا یہ بچہ بھی معصوم ہے آج کل کی رات بلکل چھوٹی چند گھنٹوں کی رات بڑے کی نیند پوری نہیں ہو پاتی ایک معصوم بچے کی نیند کیسے پوری ہوگی لیکن چونکہ ماں باپ ایک ارادہ کل چکے ہیں ہم اپنے بچے اپنی بچی کو بہتر داکٹر بہتر انجینر اور کچھ اور بن کر دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے بچہ چاہے یا نہ چاہے ماں باپ اس بچے کو جو کل آٹھ بجے اٹھا تھا آج چونکہ اس کو اسکول جانا ہے آٹھ بجے کے بجائے پانچ بجے اپنے اس معصوم سے بچے کو اٹھاتے ہیں اور اسکول پہنچاتے ہیں سرکاری اسکول موجود ہیں لیکن ماں باپ سرکاری اسکول کے بجائے اچھی فیز دے کر اپنے بچوں کو کسی پریویٹ اچھے ایسے تعلیمی ادارے پر اس کا ایڈمیشنر کرواتے ہیں جہاں کے بارے میں ان کو اتمنان ہو کہ یہاں کا تعلیمی میعار بہتر اور بلند ہے وہاں اپنے بچے کو داخلہ کراتے ہیں اب روز کا معمول بن گیا ماں باپ کا اپنے اس معصوم سے بچے کو سویرے اٹھاتے ہیں نہلاتے ہیں دھولاتے ہیں اس کو کبڑے پہناتے ہیں اور اس کو مکمل تیار کر کے گاڑی کا جو وقت ہوتا ہے اس گاڑی کے وقت کے آنے سے پانچ منٹ پہلے دس منٹ پہلے ماں باپ یا گھر کا کوئی بڑا اس چھوٹے سے معصوم بچے یا چھوٹی سی معصوم بچی کا ہاتھ پکٹ کر جو ہے وہاں جہاں انتظارگاہ ہوتی ہے وہاں انتظار میں رہا جو ہی گاڑی آگئی بچے کو گاڑی میں بھر دیا اور آپ چلے آئے تو یہ مسلسل ارادہ کیا ماں باپ نے اپنے بچے کے بارے میں پچیس سال لگا کر میں بچے کو ڈاکٹر یا انجینر بننے کی انجینر کی سورج میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد جو ہی وہ ڈاکٹر بن گیا اب ماں باپ کی یہ فکر ہوتی ہے جلد الجلد میرے بچے کو ایسی ملازمت مل جائے ایسی تنکہ مل جائے ایسی عزت مل جائے ایسی نوکری مل جائے اب تیس سال اس میں ہو گئے گویا کہ ماں باپ جو اپنے بچے کے بارے میں اس کی سار سال زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں ایک یہ کہ میرے بچے کو داخلی کی ڈگری مل جائے اور میرے بچے کو اچھی سی اچھی تنکہ مل جائے اچھی ملازمت مل جائے اچھا مروزگار مل جائے اور لوگوں کی نگاہوں میں اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے ہم اس بات کو منا نہیں کرتے واقت کی ضرورت ہے ہم اگر کسی کو کہیں کیا بچے نہ پڑھیں یہ تو بہرحال اس زمانے کے اندر ایک وقت کی ضرورت بن چکی ہیں اس وقت میرے کہنے کا مطلب ہے اور میرے کہنے کے جو غرض ہے کہ ماں باپ کا یہ فیصلہ اگر صرف اتنا ہے تو یہ بڑا مجرمانہ فیصلہ ہے میں پڑھنے کو مجرمانہ فیصلہ نہیں کہتا کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے اس کو میں مجرمانہ فیصلہ نہیں کہتا اپنے بچے کے بارے میں یہ فکر کی کہ میرے بچے کو بہتر روزگار مل جائے میں اس کو مجرمانہ فیصلہ نہیں کہتا اپنے بچے کے بارے میں تمنا کی اس کی آمدنی اچھی ہو اس کو میں مجرمانہ نہیں کہتا اپنے بچے کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے اس کو میں مجرمانہ حرکت نہیں کہتا میں جو مجرمانہ عمل کہتا ہوں اور میں جو والدین کی ایک مجرمانہ حرکت جس چیز کو میں قرار دے رہا ہوں وہ یہ کہ اپنے بچے کی اور اپنی بچی کی سار سالہ زندگی کی ان نے صرف اتنی قیمت لگائی ابھی میں نے کہا تھا کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے اب اس نے پائی یا ایک بچے کی ڈگری پائی اور تیس سال اٹھائیس سال بچے نے ملازمت کی بچی نے ملازمت کی ایک دو تین چار کروڑ روپے پائے تو گوئے کہ اپنی بچے کی ساری زندگی کی قیمت یہ جو لگائی یہ ماں باپ کے مجرمانہ عمل ہے ماں باپ کا میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں آپ لالچوک کے اندر کوئی دکان دیکھیں دکان تو آج کل بکتی نہیں کرایاں پر ملتی ہے مٹھائی کے نام سے یا پگڑی کے نام سے اچھی جگہ اچھی مارکیٹ ہو وہاں دکان کی جو مٹھائی مقرر کی جاتی ہے وہ بعد مرتبہ دو دو تین دن چار چار کروڑ لگتی تو ایک ماں باپ نے اپنے بچے کے ساتھ بظاہر بڑا شفقت بڑا معاملہ کیا اس کو اچھے اسکول میں تعلیم دلائی اچھی تعلیج کے اندر اس کو ڈگری ملی اچھی ملازمت مل گئی لیکن اس سارے کا خلاصہ کیا ملا اس نے اپنے بچے اور اپنی بچی کی زندگی کی قیمت اے لالچوک کے اندر ایک دکان کی مٹھائی کے برابر لگائی بتاؤ یہ مجرمانہ معاملہ ہے کی نہیں اگر ماں باپ بچے کے عارضی مستقبل کو سامنے رکھنے کے ساتھ اپنے بچے اور اپنے بچے کی آبادی مستقبل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیتے پھر اس بچے کا ڈاکٹر بننا اس بچے کا ڈاکٹر بننا اس بچے کا انجینر بننا اور کچھ بھی بننا شریعت کے حدود کے اندر وہ اس کے لئے مبارک ہوتا کب جب بچے کے والے لین یہ فیصلہ کرتے جتنا میں اکثر گزارش کیا کرتوں اگر تین سالہ بچہ چار سالہ بچہ مسلسل دو دن تک سکول نہیں گیا مسلسل دو دن تک ٹوشن نہیں گیا اس پورے گھر کے اندر بیچینی پیدا ہوتی ہے پورے گھر کی نیند اڑ جاتی ہے بھوک اڑ جاتی ہے کیوں بچہ تین دن سے سکول جانے کو تیار نہیں بچہ کوچنگ سنٹر جانے کو تیار نہیں حالانکہ یاد رکھیں اگر آپ کے بچے نے بلکل بھی نہ پڑا میں یہ نہیں چاہتا کہ بچہ نہ پڑے لیکن بفرد اگر بچے نے آپ کے بلکل نہ پڑا وہ بچہ بلکل ان پڑ رہا اس بچے کو زندگی بھر اپنا نام لینا بھی نہ آیا نیچی جاہے کیا ہوگا ہماری بچے کی جو زندگی سات سالہ ستر سالہ ہے وہ بہرحال گزر جائے گی ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ڈاکٹر بن کر جئے لیکن ہمارا بچہ ڈاکٹر بن کر جینے کے بجائے ایک مزدور بن کر جیا ایک دکاندار بن کر جیا ایک تاجر بن کر جیا اور فرض کر لو سڑکوں پر جھڑو دینے والا بن کر جیا سات سال ستر سال لیکن اس کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ ہوگا اب اس نے زندگی پر سڑک کا جھڑو دیا یا زندگی پر وہ وزارج عظمہ کے عہدے پر رہا وہ وزارج عظمہ اس کے عبدی مستقبل کو سمارنے میں کام آئے گی اور اس کا جھڑو دے کر زندگی گزارنا اس کی آخرت کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اس لیے تمہیں عرض کر رہا تھا یہاں تو اتنی فکر حالانکہ اگر نپڑا بچے نے تو کوئی آسمان زمین پر نہیں ہوگا ہمارا بچہ بھوک سے نہیں مرے گا ٹھیک ہے ہم چاہتے تھے ہمارا جی چاہتا تھا اور ماں باپ کا جی چاہتا ہے ہمارے بچے کی زندگی ذرا عزت کی ہو لیکن نہیں ہو سکا تو یہ کوئی آئیسا ٹینشن والا مسئلہ نہیں کہ ماں باپ اپنی جان کھو دے لیکن اگر ہمارا بچہ دھائی سال کا بجائے پندرہ سال کی جوان بچی ہماری وہ جوان بچی نماز نہیں پڑتی ہماری جوان بچی روزہ نہیں رکھتی ہماری جوان بچی قرآن پا کی تلاوت نہیں کرتی ہماری جوان بچی اللہ کا ذکر جانتی نہیں ہماری بچی کو اللہ سے مانگنا آتا نہیں ہماری بچی کے اندر بچی کا جو سب سے زیادہ قیمتی زیور ہے شرم و حیاء والا زیور العیاض باللہ ہماری بچی اس قیمتی شرم و حیاء والے زیور سے محروم ہے معلوم ہے اس کا انجام کیا ہوگا معلوم ہے اس کا انجام کیا ہوگا یاد رکھیں اس کا انجام یہ ہوگا اگر اسی حالت میں اس دنیا سے گئی مجرم بن کر تو مجرم بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی اور قرآن نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالی اس جہنم کے اندر اور اس جنت کے اندر جو دنیا میں جان پہچان والے تھے ان کو آفسی گفتگو کا موقع دیں گے جنتی جنت میں بیٹھ کر اور جہنمی جہنم میں بیٹھ کر آفس میں گفتگو کریں گے حالانکہ جنت اور جہنم کے درمیان بہت زیادہ فیصلہ ہوگا فیصلہ ہوگا لیکن گفتگو کر آج کل کا اس کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں کوئی لڑکی کہیں بیٹھی ہے اور انٹرنٹ کے ذریعے جب بات کریں بلکل آمنے سامنے جب بندے انسان ایسا کر رہا اللہ کے لئے کیا معاملہ بہرحال یہ مشکل تو اللہ تعالی فرماتے ہیں جنتی جنت میں بیٹھ کر اپنی جان پہچان والے جہنمی سے کہیں گے اس بات کو ہماری بہنیں ہماری بچیاں توجہ سے سنیں اور یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو انشاءاللہ ہم زندگی بھر کبھی نماز نہیں چھوڑی گے قرآن نے اشارت فرمایا وہ کیا کہیں گے